السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ہری ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ رکھے اور ہمیشہ ہمیں خوش رکھے آباد رکھے تو ویورز حاضر ہیں آج جی ایک نئی ریسپی کے ساتھ یہ ریسپی حمد کی فرمائش پہ ہے کہ اصل میں پریول کرتے ہو کبھی گاؤں سے لاہور آتے ہوئے یا ادھر بھی جب سکول جاتے تھے تب ان کو چھوٹا موٹا سنیکس چاہی ہوتے تھے تو یہ سنیکس ہے جو ہم آج بنانے جا رہے ہیں کہ اس کو آپ کو ٹی ٹائم کے لیے بھی یوز کسرتے چاہے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو تھوڑے سے بنا کے ساتھ میں رکھ لیں ہلکے بھل کے گاڑی میں آتے جاتے جب تھوڑی سی بھوک لگی کھا لیے تو ہماری آج کی ریسپی ہے ہمارے جو بریٹ شورما جیسے کے نام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ چھوٹے مینی مینی سے بریٹ پاکٹ شورما بنیں گے تو ان کو آپ ساتھ لے سکتے ہیں کہیں سفر کر رہے ہیں تو رستے میں کھا سکتے ہیں یا بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آپ سکول کے لیے بچوں کو دے سکتے ہیں جو بریک ٹائم اپ کے لیے اب یہ ریسپی ضرور ٹائ کرنا آپ دیکھنا آپ کے بچوں کو ضرور پسند آئیں گے بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں بڑا کلر فول سا ہوتا ہے بچے بڑے شوق سے اور ویسا تو بھی مزیدار کہ بچوں کی ساری پسند کی چیزیں مینیز کیچپ یہ سب اس میں ڈزت ہے مانو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھپکے تھنڈے سائے میں بیٹھئے اور آوازیں دے رہی ہیں کہ آج ملکل کھلو مانی 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 مانو میکسر اس کے ساتھ سے لیے آپ اپنے ساتھ سے قوانٹیٹیو سرے ایڈیٹس کر سکتے چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے بریڈ کھرمز چاہیے جسے کہتے ہیں ڈبل روٹی کا چورا دو انڈے چاہیے چکن جو بوائل کر کے شرائد کر کے چاہیے چاہیے تھوڑی سی بند کو بھی چاہیے بریڈ کٹی تھوڑا سا پیاز بریڈ کٹ آؤ مائنس تقریباً ایک چوتائی کپ لے لیں گے لیکن آپ کو جتنا بنانے اس ساتھ سے قوانٹیٹی سیٹ کر سکتے ہیں پھر ہرا دنیا اس میں جائے گا کیچپ ملے بچوں کو بہت پسند ہے اس لیے میں تو اس میں کیچپ ڈالوں لیکن اگر آپ کو ڈالنی ہے تو ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے نمک چلا جائے گا اس میں ہارپ ٹی سپونٹ اگر کم لگ رہا تو زیادہ ڈالیں لیکن کوشش کریں کہ تھوڑا کم ہی رکھے زیادہ ڈالیں اس میں انگریڈیٹس اور ڈالیں ایک ٹی سپونٹ جائے گا اس میں کالی میچ کا یہ سب ہو گئے اس کے لئے انڈے ہمارے بھیٹ ہو گئے اچھے سے ابھی ہم لوگ کیا کریں کہ ابھی ہم لوگ جو سلائس ہیں ان کو ان کے کارنر کاٹ لیں گے ہم لوگ یہ دیکھیں ہمارے بریٹ سلائس ریڈی ہیں تو آپ نے جو ان کے کارنر ہٹائیں ان کو آپ ویسٹ نہیں کریں یہ بہت کام آنے والی چیز آپ ان کو فرائنگ پین میں ہلکا سا روشٹ کر کے تھوڑا سوکھا کے تھوڑا کرسپی کر کے تو اس کو بلینڈر جار میں یا چٹو اٹے میں جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اس کو کوٹ کے تو بجائے بزار کے لینے سے ان کو بیسٹ اپنے کرنے ہم لوگ ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیس کر کے تو چھت پر ڈالتے ہیں چڑیاں وگر آگے تو کھا لیتی ہیں ابھی ہم یہ اس طرح دو دو سلائس جوڑ لیں سلائس جوڑ تپیلیں ان کو مچھے سے تھندے میں dip کر لیں موسیقی 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 تیل ہمیں گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ یہ آرام سے اسے تیل میں رکھیں کائم پین میں اپنی برینڈ کو اور اسے اچھی اسے دونوں طرح سے پرائی ہونے دیں مجھے تیل کیونکہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے کانرہ میں اس لیے تھوڑا سا پرائن پین میں لکھا آپ چاہیے تو دیپ پرائی کرنا ہوگا اس کو کسی بڑے پین میں تیل لے کے اچھے سے پرائی کر سکتے ہیں جب تک ہم یہ سارا پرائی کر کے تو اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے تو جب تک اسے ہم لوگ فرائی کر کے پھر میتے آپ کو بھائیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری زب اور دس کی برینڈ وہ فرائی ہوگی اور اچھا گولڈن کلر آیا ہے اس میں بہت ماشاءاللہ زب اور دس لگ رہی ہے ابھی ہم جاتے ہیں اس کی فیلنگ کی طرح اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فیلنگ کے لیے چلتے ہیں ابھی ہم لوگ اپنے فیلنگ کے پروسس کے طرح سارے چیزیں مکس کر لیں گے پھر میٹس کر لیں گے پھر میٹس کر لیں گے مجھے مائنیس بڑی کم تر لگ رہی ہے تو میں مائنیس بڑی سوڑی سوڑا لوں گا اس میں آج کل میں میں آپ کو مائنیس گھر پر بنانے کا بھی ریسپی بڑھوں گا بہت ہی 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 ہے بہت ہی اچھی بہت ہی ہے گھر کی جب گھر میں آپ اور بلکل بہت زیادہ حرچہ بھی نہیں چاہیے اس کے لیے دو تین این ویڈرس ہیں اس کو مہنف کرنی پڑتی ہے تو آپ بنائیں آرام سے ساف ستری چیز بازار سے لینے کی جب گھر میں بنائیں اس سے استعمال کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا جو میکسر ہے جو میرا فلنگ ہے وہ بہت اچھی سی ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم ایک لائپ لے لیں اور اپنے جو ہم لوگوں نے بریڈ ریڈی کیے اس کو دو پیس میں اچھے کاٹ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے زبردست پاکٹ بن لیا اس میں جس میں آپ نے فلنگ ڈال دیا اپنی شورما یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سارے ریٹی ہو گئے ابھی اچھے سے ہم لوگ فلنگ اس میں فل کر دیں گے اور آرام سے اس میں جو ہمارے پاکٹ ہے اس میں اسے فل کر دیں گے پھل کر دیں گے پھل کر دیں گے پھل کر دیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو زبردست ہمارے بریٹ پاکٹ شورما پھل کر دیں گے تو آپ ان کو کسی زب پاکٹ میں ڈالیں تو کہیں پہ بھی جا رہے ہیں ساتھ میں لے لیں جب بھوٹ لگے بچوں کو سکول دیں چاہ میں بیٹھیں ساتھ میں بیٹھیں مزے دار بریٹ پاکٹ آپ چاہیے تو بچوں کو کیوں کہ کیچپ بہت بساند دیں آپ تھوڑا سا اوپری اس طرح کیچپ ڈالیں اور بچوں کو دیں آپ کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے بچیں ہاتھ بتم کردیں اس طرح اس طرح تیسٹی بنا بہت مزے کا بریٹا بردست بنا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں خوش رہنے دیں خوشیاں سمیٹھیں خوشیاں بانٹیں اللہ تعالیٰ آپ کے اپنی رحمت کریں ہم سب کا اپنی رحمت کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ایک ضروری چیز میں پچھلے کچھ دن سے ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس آر ہے میری بیوز کا پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں ہمیں کچھ بتائیں کچھ کمی ہے تو بتائیں کچھ آپ کو ریسپی چاہیے تو بھی بتائیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور میں ہوں چھوٹ بیٹی شوٹ ریسپیز ڈال رہا ہوں جو ایزی ہیں جو ہر کوئی رحم سے پنا سکتے ہیں الگ کے بھی جو کرونا کے بیسے لوگ گھروں میں بیٹھیں بہت زیادہ ٹائم ہے کچھ تو لمبی لمبی ریسپی ڈال کرتے لگے پھر آپ لوگ کا انٹرس پتم ہو لیا ہے آپ لوگ پھر دیکھتے نہیں فاسٹ فوروڈ کر کر کے بسے پتم کر دیتے ہیں اس طرح پلیز ویڈیو پوری دیکھیں اند تک دیکھیں تاکہ کوئی سٹیپ چھوٹے نا اور اچھے سے ریسپی ہوئے تو دیجئے اجازت اللہ آپ کے دور دینے اس کے ریسپی کے ساتھ